بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جوک کے خبر میں خوش آمدید آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں علی رضا آج سپریم کورٹ کے اندر ایک اہم فیصلے کی سامات تھی آپوزیشن تحریک عدم اعتماد کا جو فیصلہ تھا جو اسمبلیت تحلیل کر دی گئی تھی اس کو سپریم کورٹ کے اندر لے گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر آج پانچ ججز پر مشتمل لارجر منچ نے اس کا فیصلہ سنانا تھا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے اس حوالے سے بہت اہم ریمارکس دیئے یہ دونوں کے فیور میں ریمارکس جاتے ہیں حکومت کی فیور میں بھی اور آپوزیشن کی فیور میں بھی انہوں نے کیا ریمارکس دیئے اور ڈالر کا جو ریٹ ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی وفا کے بعد پنجاب میں بھی صورتحال سیاسی بہت خراب ہو چکی ہے اور جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے ملکی سیاسی صورتحال کے علاوہ جو معیشت کا بہران ہے وہ بھی پیدا ہونے جا رہا ہے آج کا جو لارجر منچ تھا اس کے اندر کون کون سے ججز شامل تھے جسٹس عمرتہ بندیال صاحب چیف جسٹس اس کی سربراہی کر رہے تھے اور اس کے اندر جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مذر عالمیہ خیل صاحب جسٹس جمال خام اندو خیل جسٹس منیب اختر صاحب یہ تمام لوگ اس کے اندر شامل تھے جسٹس عمرتہ بندیال نے ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی اس حوالے سے انہوں نے اس کو غلط قرار دیا اٹورنی جنرل خالج عوید نے حکومت کے اس موقف کی تردید کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو برونی سادش والا الزام لگایا جا رہا ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں اور میں اس کی فیور میں نہیں ہوں اگر سپیکر کی رولنگ غلط ہے تو پھر اس کو بنیاد بنا کر وزیراعظم نے سمبلیہ تحلیل کروائیں اور وہ جو فیصلہ تھا صدر کا اسمبلیہ تحلیل کرنے کا کیا پھر وہ برقرار رکھا جائے گا اور آج سپریم کورٹ کیا فیصلہ سنائے گی اور اس حوالے سے جو تمام چیزیں ہیں جو اب تک کی معلومات ہیں وہ تمام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اور ٹانی جنرلہ پاکستان خالج عوید سب چاہتے ہیں کہ اگر سپیکر کی رولنگ غلط ہے تو پھر بھی اس فیصلے کو محفوظ رکھا جائے اسمبلیہ تحلیل ہو چکی ہیں اب نئے الیکشن کی طرف جایا جائے یہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے لیکن جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ ہے گا وہ کیا ہوگا اب دیکھیں کہ اسد کیسر صاحب کے وکیل ہیں نئی بخاری صاحب نئی بخاری صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر آج ایک اٹھاسی کی اسمبلیہ تحلیل ہونے کا حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ جب جہاز کا حادثہ ہوا زیاء الحق کا زیاء الحق نے اسمبلیہ تحلیل کر دی تھی اور اسمبلیہ تحلیل کرنے کے بعد جنوجیہ کے حکومت کو برطرف کیا جنوجیہ حکومت کی برطرفی کے بعد یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا انیس سو اٹھاسی کے اندر یہ فیصلہ جب سنایا سپریم کورٹ نے تو اس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ برقرار رکھا جاتا ہے اسمبلیہ غیر آئینی طور پر توری گئی ہیں اور یہ تحلیل نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن چونکہ اب پوری قوم تیار ہو چکی ہے نئے الیکشن کے لیے اس وجہ سے نئے الیکشن کی تیاری کی جائے اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے اب اگر آج کے فیصلے کے اندر بھی سپریم کورٹ یہ فیصلہ سنا دیتی ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے تو پھر ایک نظریہ ضرورت بن جائے گا کہ نظریہ ضرورت کے تحت کبھی بھی اسمبلیہ تحلیل کر کے اسمبلیہ تور کر کوئی بھی حکومت جو ہوگی جب ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر وہ اگلے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اور اگر سپریم کورٹ کی طرف سے حکومت کے مخالف فیصلہ آتا ہے تو وہ پھر سپریم کورٹ کے جججز کو بلیک میل کریں گے دمکیاں دیں گے اور ان پر دباؤ برہائیں گے اس طرح کے کام یہ کرتے ہیں اور اگر آپوزیشن کے خلاف آتا ہے تو پھر وہ برا بلا کہیں گے سپریم کورٹ کے اندر اور اس طرح کے الزامات لگائیں گے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ صحیح نہیں آیا ہماری عدالتوں پر ہمیشہ الزام لگتے رہتے ہیں لیکن فیصلہ آنے سے پہلے ہی فواد چودری صاحب نے فیڈرل منسٹر ہے انہوں نے ایک ٹویڈ کر دی وہ ٹویڈ کر کے ایک بات کی انہوں نے وہ کیا ٹویڈ کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں فواد چودری صاحب کہتے ہیں جج صاحبان کے سامنے وہ مواد ہونا چاہیے جس کی بنا پر سپیکر نے رولنگ دی انہوں کا جائزہ لیں ورنہ ہمیں ازادی کا سفر 1940 سے دوبارہ شروع کرنا ہوگا یہ فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایک قسم کی دمکی دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ اگر آپ نے فیصلہ ہمارے حق میں نہ دیا تو پھر ہم 1940 کے اندر جو حالات تھے اور جس طرح ازادی لینے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی اس طرح تحریک انصاف بھی ازادی لینے کے لیے کوشش کرے گی اب سپریم کورٹہ پاکستان کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے جو ریمارکس تھے اگر اس کو دیکھا جائے تو دونوں جماعتیں جیت چکی ہیں اپوزیشن بھی اور تحریک انصاف بھی پاکستان تحریک انصاف کا موقع بھی درست ہے اور اپوزیشن کا موقع بھی درست ہے انہوں نے دونوں کو صحیح کہا اور اگر ان دونوں کو صحیح کہتے ہیں یہ دونوں جیت جاتی ہیں دونوں حق پر ہیں تو پھر غلط کون ہے اس کے اندر کیا عوام غلط ہے اب ایک میں آپ کو ٹویٹ سامنے آپ کے رکھتا ہوں ٹویٹ کیا ہے بڑا انٹرسٹنگ اور مزیدار ہے اس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک فریق کی بات سن کر کہا تم صحیح کہندہ ہے پھر دوسرے فریق کی بات سن کر فرمایا تم ہی صحیح کہندہ ہے سامین میں سے ایک شخص بولا اس نے کہا کہ دونوں کیوں صحیح ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ نے فرمایا تم ہی صحیح کہندہ ہے اور جو بعد میں جانے والا صحافی وہ سوال یہ کرتا ہے کہ دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں تو پھر اس کے اندر ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آپوزیشن ٹھیک ہے یا پاکستان تحریک انصاف ٹھیک ہے یا پھر جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ کوئی کمی کتاہی نظر آتی ہے سمینے والے سمجھ چکے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اگلی ٹویٹ کی طرف چلتے ہیں تحریک عدم اعتماد ملک میں تحریک عدم استحقام ثابت ہوئی موشیت کا بیرہ گرک ہو رہا ہے ڈالر ایک سو نوے تک مہن چکا ہے کیا ملا آپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد لاکر اب تحریک عدم اعتماد آپوزیشن لے آئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا اگر اسمبلی بحال ہو بھی جائے گی تو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سرکوں پر ہنگامہ ہوگا یہ سپریم کورٹ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس تھے اور اس کے علاوہ جو ریمارکس دیئے گے اس کے اندر چیف جسٹس کا گرتے روپے اور سٹاک مارگین میں مندی اور سری لنکا میں جاری معاشی بہران کا انہوں نے تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ مزید خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی اگر یہ تمام چیزوں میں کامیاب ہو جاتی ہیں بیرونی طاقتیں یا کوئی اور شخص ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل تھیں شباز شریف کے لیے بہت مشکل ٹاسک ہوگا معیشت کو سنبھالنا ڈالر ایک چون نوے تک پہنچ چکا ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا اگر وہ وزیراعظم بن چاکتے ہیں تو پھر وہ مشکل سے معیشت کو سنبھال سکیں گے ناظرین اب تک کی سپریم کورٹ کی سماعت کا حوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب اگلا جو فیصلہ آئے گا وہ کس کے حق میں آئے گا کیا فیصلہ ہوگا وہ میں تمام چیزیں آپ کے سامنے بعد میں رکھ دوں گا اب تک لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں گنڈی کا بٹن پریس کر دیں اللہ حافظ و ناصر